قرآن کریم میں بہت سے الفاظ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو بظاہر ایک جسے ہوتے ہیں جسے رحمان اور جسے رحیم ان دونوں کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہم کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے اب جسے ایک جگہ اللہ تعالی نے اوحا فرمایا اور ایک جگہ الہما فرمایا تو اوحا اور الہما میں کیا فرق ہے جب تک ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ان آیات کو ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکیں گے تو اب اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ہم ایسی ہی ایک مترادف جوڑی کو لیں گے اور اس پر بات کریں گے اور اس سے ملتے جلتے جتنے مترادفات ہیں ان سب کا استعمال قرآن کریم میں وہ کہاں آئے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے اور پھر اس فرق کے مطابق اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے یہ انشاءاللہ ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی مترادف جوڑی اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں ادارہ شمس المقاطب یہ ادارہ ہے جہاں الحمدللہ مختلف قسم کے شورٹ کورسز کروائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آن لائن کسی کو اگر تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا ہو ناظرہ قرآن کریم پڑھنا ہو قائدہ پڑھنا ہو یا قرآن کریم حفظ کرنا ہو یا قرآن کریم کو پکا کرنا ہو گردانے کرنی ہو یا پھر آن لائن درسی نظامی کرنا ہو درسی نظامی کی کوئی ایک کتاب یا کچھ کتابیں ترتیب وار پڑھنی ہو تو الحمدللہ اس ادارے کے اندر ایسے اساتذہ موجود ہیں جو آن لائن یہ خدمات انجام دے رہے ہیں آباد ہونا بسنا اور رہنا اس کے لئے قرآن کریم نے آٹھ الفاظ استعمال کیے ہیں سکنا تبوع سوا بدہ حضور خلد عاشرہ اور غنیہ سکنا کا مطلب ہے کسی دوسرے مقام سے آ کر آباد ہو جانا جسے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں آباد ہو جاؤ تو وہ پہلے کہیں اور تھے وہاں سے جنت میں لائے گئے اسی طرح حضرت عبراہیم نے حضرت عاجرہ اور اسماعیل کو لا بسایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد لا بسائی ہے یعنی پہلے کہیں اور تھی وہاں سے میں نے ان کو یہاں لا کے بسا دیا ہے دوسرا لفظ ہے تبوع یہ موافق اور سازگار ماحول میں آباد ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں یعنی ملک مصر میں اقتدار بخشا وہ جہاں چاہتے رہائش اختیار کر لیتے ہیں تو یہ تبوع منہ وہاں وہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں وہ موافق ماحول تھا ان کے لئے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِدَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آپ صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لئے مورچوں پر متعین کر رہے تھے ایسی جگہ جو ہمارے حالات اور طبیعت کے موافق ہو تیسرا لفظ ہے سبا سبا کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا یہ موروسی طور پر کسی جگہ آباد ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا اور آپ تو مدین میں رہنے والوں میں سے نہ تھے کہ ہماری آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سناتے تو وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا یہ جو ساوین ہے یہ سوا سے ہے اور سوا جو ہوتا ہے وہ وہ موروسی طور پر کسی جگہ رہنے کے لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں ہوتے تو وہاں موروسی طور پر آپ کی وہ جگہ ہوتی تو چونکہ موروسی طور پر رہنے کی نفیتی اس لئے ساوین کا استعمال کیا گیا چوتھا لفظ خلدہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ رہنے کے لئے آتا ہے طویل عرصے کے لئے کسی جگہ رہنا مقصود ہو تو وہاں کے لئے آتا ہے جسے جنتیوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی لفظ آتا ہے ہمارے لئے حضرہ اور اس کے بعد اگلی لفظ بدہ یہ دونوں دوسری کی ضد ہیں حضرہ شہر میں رہنے کے لئے آتا ہے اور بدہ بادیہ سے ہے یہ جنگل میں یا دیہات میں رہنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ حکم اس شخص کیلی ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہنے والے ہوں تو یہاں مکہ چکے شہر ہے اس لئے حاضری کا لفظ آیا حاضری حضرہ سے اس میں فائل کا جمع مذکر کا سیغہ ہے نون گر گیا اضافت کی وجہ سے اور یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِئِ اِذْ أَخْرَجَنِ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ کو گاؤں سے یہاں لا بسایا تو یہاں پر بدو جو ہے گاؤں کے معنی میں ہے گاؤں میں رہائش کے معنی میں ہے ساتوہ لفظ عاشرہ اور عاشرہ جو ہوتا ہے یہ بھی رہنے کے لئے آتا ہے لیکن یہ خاندان کے اندر مل جل کر رہنے کے لئے آتا ہے جس کو ہم پھر معاشرت کہتے ہیں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہو تو یہ خاندان والوں کے ساتھ جو مل جل کر رہا جاتا ہے تو یہ بھی رہنا ہے لیکن یہ خاندان والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے ہمارا آٹھوہ اور آخری لفظ ہے غنیہ غنیہ کا مطلب ہے جس کو ہم غنہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقذیب کی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے تو یہ لم یغنو سے جس رہنے کی نفی ہے وہ طویل مدت تک اتمنان اور آرام سے رہنے کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ کل آٹھ الفاظ تھے جن کا مطلب ہے آباد ہونا اور رہنا ان آٹھ الفاظ کو قرآن نے جہاں استعمال کیا ہے وہاں یہ فرق ہمیشہ ملہوز رکھا ہے تو اس کو مختصرا سن لیں کہ سکنا کسی دوسرے مقام سے آ کر آباد ہونے کے لئے تبوعہ موافق اور سازگار ماحول میں آباد ہونے کے لئے سوا موروسی طور پر کسی جگہ آباد ہونے کے لئے خلدہ طویل عرصے تک کہیں رہنے کے لئے حضرہ شہر میں رہنے کے لئے بدہ دیہات یا جنگل میں رہنے کے لئے آشرہ خاندان والوں کے ساتھ رہنے کے لئے اور غنیہ طویل مدت تک آرام اور اتمنان سے رہنے کے لئے استعمال ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو میں جو مترادف آپ نے پڑھ لئے سمجھ لئے تو ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کے مطابق قرآن کریم میں غور کرتے رہیں جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے آپ وہاں وہاں اس فرق کو ملہوز رکھیں گے انشاءاللہ تو قرآن کریم آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا قرآن کریم اور عربی زبان کو مسلسل سیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی